بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سریز کے پارٹ فور میں خوش آمے دید سمندر پار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تقریب سے بچانے کے لئے ان پر برابر سایا کر دیا ان کے کھانے کے واسطے من و سلوہ بھیج دیا ان کو بارہ قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لئے پانی کا ایک ایک تشوہ مقرر کر دیا مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر سبر نہ کر سکے اور گھیو اور ساکھ اور ککڑیاں لہسن مسور اور پیاس کی خواہش کی موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہد جانے کی اجازت دے دی موسیٰ علیہ السلام تور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے توریت حاصل کریں ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنا لیا اور اسے پوجھنا شروع کر دیا حارون علیہ السلام میں انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے آخر تنگ آ کر وہ چھپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے کوہ تور سے واپس آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لئے توبہ کی ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں اس کام کے لئے انہوں نے اپنی قوم سے ستر آدمی چنے اور مقررہ جگہ پر پہنچ گئے جہاں بجلی کی کڑک نے ان کو آن لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو زندہ کر دیا کہ پھر کبھی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں گے آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی پیدا کیے اور تمہیں آزاد کیا اب تم حمد کر کے ملک شام پر حملہ کرو اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا اور اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور جوان مرد ہیں اور اگر وہ اپنے پاس اس ملک کو خالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کر لیں گے ورنہ آپ جانے اور آپ کا خدا ہم تو یہاں سے ایک انچ آگے نہیں بڑھیں گے آپ نے ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کوئی نافرمانوں سے عرق کر دے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ارشاد ہوا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو ہم نے چالیس سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے یہ جنگل ہی میں بھٹکتے رہیں گے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں کھانا لاؤ اس نے کہا کہ جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی اس لئے پھر اسی جگہ واپس چلے آئے پھر انہوں نے جواب دیا کہ تم سبر نہ کر سکو گے آخر جب انہوں نے زیادہ اسرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے اور اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا موسیٰ علیہ السلام اس پر نراز ہوئے اور کہا تم نے خوامخہ کشتی توڑ دی اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا کہ میں بھول گیا اب ایسا نہیں ہوگا آگے بڑے تو خوشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا اس پر موسیٰ علیہ السلام بنگڑ گئے اور خضر علیہ السلام سے کہا کہ بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا آپ نے بہت برا کیا اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے پھر دونوں میں کولو قرار ہوا چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچیں جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے اس کو انہوں نے درست کر دیا موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کے مزدوری لے سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بولنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے قرائے پر چلاتے تھے دریا کے اس طرف باشا زبدستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیبدار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ اماندھار تھے مگر یہ سرکش اور کافر تھا در تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے اور دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیشے ان کی دولت دفن تھی ان کا باپ نیک تھا اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے اللہ تعالیٰ کی مرض یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا یہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصے تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے برائیوں سے روکتے رہے اچھائیوں کی تاقید کرتے رہے اور آخر کار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے اور اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہیں تو اس کو کچھ عرصے کے لیے بلکل ڈھیل دے دی جاتی ہے تاکہ وہ بلکل غفلت میں پڑ جائے پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بلکل ختم کر دیتا ہے فیرون خود کو خدا کہلواتا تھا بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کی قوم کو ختم کرا دیا دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصے تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے غیرت اور بہادری ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کریں جس طرح بنی اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی تیسر سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بنوں کی حفاظت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی بہت ترقی ہوئی اس کے بعد آہستہ آہستہ ان میں اختلاف پیدا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح راستے کو بھولتے گئے بنی اسرائیل کی ہدایت کے اللہ پاک نے ان پر اور بھی بہت سے نبی بھیجے جو موسیٰ علیہ السلام کی ناظر کی ہوئی کتاب توریت کی تعلیم دیتے رہے اور بنی اسرائیل کو پھر سیدھے راستے پر لگاتے رہے حضرت ایوب الاسلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ایک ہیں جو بنی اسرائیل کو توریت کی تعلیم دینے کے لئے تشریف لائے تھے ایوب الاسلام اللہ تعالیٰ کے بڑے سابر پیغمبر گزرے ہیں آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن مجید میں ملتا ہے آپ بڑے ہی مالدار خوشحال تھے اور آپ کی بہت سی اولاد تھی آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے تھے ہر طرف خوشی کی خوشی تھی رنج و غم فکر اندیشہ کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہ تھا آخر آپ کی ازمائش کا وقت آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانی رہتی دنیا تک قائم رہے اور سبر و شکر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دیں مال و دولت باغات کھیت مکانات جانور اولاد سب کے سب رخصت ہو گئے اور آخر میں صحت نے بھی جواب دے دیا بدن میں کیلے پڑ گئے سارا بدن پھٹ گیا مگر آپ ان سب مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں لگے رہتے شکوا شکایت تک نہ کرتے نہ شکری کا ذکر ہی نہ کیا سبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب کو ککارا اور فریاد کی مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچا رکھی ہے تو میرے حال پر رحم کر کہ تم ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے آخر اللہ تعالیٰ کو ان کی حال پر رحم آیا اس نے حکم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ نکلا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نہانے اور پینے کے لئے تھنڈا پانی موجود ہے جب وہ اس پانی سے نہائے اس کو پیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی احزان کیا کہ ان کو پھر تمام نعمتیں اور برکتیں بھی دیں اور بیوی بچے بھی انائت کیے بے شک حضرت ایوب الاسلام بڑے صبر کرنے والے تھے کیا ہی اچھے بندے تھے جو ہر بات میں اللہ ہی کی طرف دوڑتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش اور امتحان سے بچائے لیکن اگر کبھی کوئی مسئیبت آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے برے کاموں کا ایک امتحان سمجھنا چاہیے اور اللہ کے پیارے ربی ایوب الاسلام کی طرح صبر کرنا چاہیے اور اس حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تعریف کرنے چاہیے کہ یہ بڑے انسانوں اور بڑے سچے بندوں کی نشانی ہے اللہ پاک ہم سب کو صبر و صبات اور ہر حال میں اپنے مالک حقیقی کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت ایوب الاسلام کے بعد بات شروع ہوتی ہے حضرت یونس الاسلام کی یونس الاسلام ملک ایرام کے شہر نینوہ میں پیدا ہوئے تھے جس شہر کے طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا اس کی عبادی ایک لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی آپ بھی لوگوں کو بد پرستی سے منع فرماتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے رہتے برائیوں سے منع کرتے اور اچھائیوں کی حرایت کرتے اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا اور یہ کہہ کر دریاغ کی طرف چلے گئے ایک کشتی جانے کے لئے تیار تھی آپ اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے جب کشتی بیچ دریاغ میں پہنچی تو رک گئی ملہ نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی کورا ڈالا گیا تو آپ کا نام نکلا لوگوں نے زبردستی آپ علیہ السلام کو دریاغ میں پھینک دیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے مو کھولے کھڑی تھی اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیڑ میں رہتے مگر اللہ میاں بہت مہربان اور رحمت کرنے والے ہیں وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ بخشتے ہیں یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی مرضی کے بھاگ آنے پر شرمندہ تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو معاف کر دیا اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا یونس علیہ السلام کے اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالی نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب جنگلوں میں آ کر اللہ سے استغفار کرنے اور توبہ کرنے لگے اللہ تعالی نے عذاب دور کر دیا یونس علیہ السلام اچھے ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا اس لئے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک امن و چین سے رہے اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا چنانچہ قوم یونس علیہ السلام سے تمام عذاب اور تکالیب دور ہو گئیں جو یونس علیہ السلام کی بدعا اور نرازگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی یعنی لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین اب جب بھی کوئی مسئیبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو اس کو بڑھا جاتا ہے اللہ پاک اس کی برکت سے آفات کو دور کر دیتا ہے یونس علیہ السلام کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں آپ کا ذکر بھی قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک باشا کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں اللہ کے نبی ان کی خالد کو خوب جانتے تھے پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہیں جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے مگر جب قوم اور سرداروں کا اسرار بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تعلوت کو باشا مقرر کیا ہے تعلوت ایک غریب آدمی تھا سردار امیر لوگ تعلوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور باشاہت تو ہمارا حق ہے یہ غریب آدمی کو کیسے مل گیا حضرت تعلوت بڑے عالم عابد جنگ کے ماہر اور بڑے بہادر و طاقتور آدمی تھے اسی اللہ تعالیٰ نے ان کو باشا مقرر کیا تھا اللہ کے نزدیک تو امیر و غریب سب برابر ہیں اس کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہے لوگوں کو تسلی کے لئے اس وقت کے نبی نے فرمایا تھا کہ حضرت تعلوت کو باشا بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تین صندوق میں موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی یادگار ہے اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان قوم کی پاس لے آئے آخر انہوں نے حضرت تعلوت علیہ السلام کو اپنا باشا بنا لیا آخر جب تعلوت اپنی فوج کو لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کے ایک ازمائش کی کہ اگر کوئی مسئیبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کے ایک نہر آئے گی جس نے اس کا پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے نہ پیئے زیادہ سے زیادہ ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے مگر جب نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا جب نہر کے پار اتر گئے تو کہنے لگے ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے مگر ان میں وہ لوگ جو ایماندار تھے اور جنہوں نے صرف ایک گھنٹ پانی پیا تھا وہ پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے جب یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا کر کہ مر مٹے مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹیں ہمارے پاؤں جماعے رکھ اور ہمیں فتح دے پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دی حضرت تعلوت علیہ السلام کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا ان کو دنائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیاقت بخشی پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری پوری ذرے بنائیں کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی نیک کاموں پر خرچ کریں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتحان لیا اس طرح کے دو آدمی دیوار پھاند کر ان کے مکان میں گھوسائے جس میں وہ عبادت کرتے تھے آپ نے انہیں دیکھا تو گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں ہم اپنا جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئے ہیں میرے اس بھائی کے پاس 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے اب یہ ایک دنبی کو بھی لینا چاہتا ہے آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم سے دنبی مانگ رہا ہے اس میں یہ زیادتی پر ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی سے بچ جاتے ہیں مگر ایسے شریک بہت کم ہوتے ہیں جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ نے یہ میرا امتحان لیا ہے انہوں نے توبہ کی سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف توجہ کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے دعوت ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے لوگوں میں انصاف کرنا اور اپنی خواہش پر نہ چلنا ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے حضرت دعوت علیہ السلام کے قصے میں ہم کو یہ سبق ملتے ہیں مسلمانوں کے باشا کے لئے امیر ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کو عالم طاقتور بہادر اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونے چاہیے جیسے حضرت تعلوت گو غریب آدمی تھے مگر یہ سب خوبیاں ان میں موجود تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو باشا بنایا دشمن سے لڑائی جیتنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو مگر ضروری یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر کامل یقین ہو کہ وہ ہماری مدد کرے گا ہم موجود سے نہ ڈریں اور اپنے امیر کی اطاعت کریں ہمارے پاس کتنی ہی دولت آ جائے یہاں تک کہ چرند پرند پہاڑ لوہا سب ہمارے تابع ہو جائیں مگر ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے دل کی خواہش پر نہ چلنا چاہیے سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے ناظرین کرامی اب بات شروع ہوتی ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے اور قرآن پاک میں بھی ایک صورت کا نام لقمان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو اکل مندی دی اور کہا کہ حق تعالیٰ کا حق مان اگر تو اللہ تعالیٰ کا حق مانے گا تو یہ تیرے ہی بھلے کے لئے ہوگا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیتیں کی جن کا اس صورت میں ذکر ہے اور بن نصیتیں درجہ زیل ہیں نمبر ایک اے بیٹے اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنانا کہ بڑی نائنصافی ہے ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لئے کتنی تکلیفیں اٹھائیں پھر دو برس تک دودھ پی رائیا ہاں اگر تمہارے باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بناو تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پتھر میں ہو یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہو اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر اور بھلی بات سکھا اور برائی سے منع کر اور جو تجھ پر مسئیبت پڑھے اس پر صبر کر بے شک یہ حمد کے کام ہیں اور لوگوں کے طرف اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اکڑ کر مت چل یعنی غرور نہ کر اللہ کو اترانے والے اور غرور کرنے والے پسند نہیں اور چل مسیح کی چال اور نیچی کر اپنی آواز بے شک بری آواز گدھوں کیسی ہے لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ ہم سب کے لئے بھی ہیں کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ ہر کام کرنے والا اللہ پاکی ہے ماں باگ پا کہنا مانیں اگر ہم ذرا برابر بھی نیکی یا برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن حاضر کر دے گا اس لئے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے تاکہ قیامت کے روز ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو نماز پڑھا کریں اور لوگوں کو نیک بات سکھایا کریں اور بری بات سے منع کریں وہ نیک بات سمجھانے اور بری بات کو روکنے میں ہمیں کچھ تکلیفیں بداشت کرنی پڑیں گی تو اس پر صبر کریں کہ یہ بڑی حمت والا کام ہے غرور نہ کیا کریں کہ اللہ کو پسند نہیں اونچی آواز سے نہ بولیں کہ گھرے کی آواز کے مشابہ ہیں اور ان سب باتوں کو دل میں بٹھا لیں خواتین و حضرات یہاں اختدام ہوتا ہے پارٹ فور کا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اس سریز کے اگلے حصے میں اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور ظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں